اس کے بعد یکے بعد دیکھ رہے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی جا رہی ہیں میری بہن لائے عمل کیسے تیار ہو جب مسلمان ممالک کے حکمران یہ بیانات دینا شروع کر دیں کہ ہمیں احتجاب کی مظاہروں کی مظاہروں کی مظاہروں کی مظاہروں کی مظاہر کرتے ہیں امریکہ کے خلاف ہونے والے کون لائے عمل تیار کرے گا چمون ملکوں کے مسلمانوں کا ایک ساتھ مسلمان تو پوری دنیا کا ہر بات سوٹ پہ نکلتا ہے جو ٹاؤٹ یہ جو امریکی ٹاؤٹ ہے جنگ جو ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ان کی وجہ سے تیاری جوز جیسے کمینوں کی اور بیغیرتوں کی جرت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے شاہر کا مظاہر کرتا ہے اور پھر وہ نام نہاں دانشور جو بیٹھ کے درست دیتے ہیں بیٹھ کے کہ ایسے پور تشدد بظاہریں نہ کرے احتجاج نہ کرے فلسطین میں تشدد نہیں نظر آرہا ان کو عبانستان میں تشدد نظر نہیں آرہا عراق میں تشدد نظر نہیں آتا ہمارے نام نہاں دانشوروں کو مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل وہ نظر نہیں آتا ان کو ہمیں احتجاج کریں نعرہ لگائیں تو یہ اس کے خلاف ٹاک شوز کرتے ہیں اس کے خلاف بیڈیا پر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ مظاہری بنا کیے جائے امریکہ کے خلاف آپ کس نے تشدد کیا ہمارے بچے زخمی ہوئے ہمارا بچہ مارا گیا ہے ہم نے کس کو مارا ہے یہ صاحب خوابخہ کی ڈرامی بازیاں جو کرتے ہیں یہ سارے ٹاؤٹ ہیں یہ حکومت ہو ان کے حواری ہو اپوزشن کی جمعاتیں ہو ان سب کا کوئی دین امان نہیں اگر یہ غیرت ذرا سی بھی ان میں غیرت ہوتی آج یہ پورا پاکستان کتنی سیاسی پائٹییں سب نکلی بھی ہوتی وہ نہ ہے عمل ہوتا ہے سیاسی پائٹییں ان میں تو اتنی ہمت رہی کہ امریکی سفیر کو بلا کے یہ اس سے احتجاج کرتے سوڈان نے اتنی تو ہمت کی کیونکہ ناظرین امور کو بلا کے احتجاج کیا ان میں تو اتنی ہمت رہی ہے کہ سفیر کو بلا کے احتجاج کرتے یہ اسمبلیوں پر بیٹھ کے بات ہی کرنے والے لوگ ہیں انہیں چاہیے تھا کہ پوری قوم کے ساتھ ساتھ پر ہی کرتے یہ لائے عمل ہوتا ہے یہ لائے عمل نہیں ہوتا کہ یہ بچارے تو مذہبی جماعتیں تو نکل ہی رہی ہیں مگر ان لوگوں نے کیا کیا ان سیاسی بھیڑیوں میں سیاسی رہنماؤں نے کیا کیا کوئی نہیں بول رہا انہیں نہیں بول رہے کہ ان سب کو پتہ ہیں کہ جب تک امریکہ خوش نہیں ہوگا انہیں کل حکومت نہیں ملے گی جو بیکھا ہے وہ بھی اور جو آنے کے انتظار میں وہ بھی یہ سب اس کو خوش کرنے کے لیے اس لیے خاموش کہ مظاہرے نہ کرو احتجاج نہ کرو علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس موضوع پر جو ہے وہ تمام مقاطب فکر کے جو علماء کرام ہیں وہ ایک ہے اس موضوع پر تو آپ کیا کہیں گے کہ آگے کے لیے کس حد تک اس احتجاج کو آگے لے کے جائیں گے کہاں تک اپنا احتجاج ریپورٹ کرائیں گے دیکھیں انشاءاللہ جیسے کہ کل اسلامباد میں بھی کانسنس ہوئی اور پھر رکھی آر پارٹیز کانسنس اور یہ موضوع ایسا ہے کہ کمزور سے کمزور بے عمل سے بے عمل مسلمان بھی جانتا ہے کہ غیرت کیا ہے نام اسے رسالت کیا ہے لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں اتنے نیگیٹیو سائنس سامنے آئے ہیں میں خدارہ مذہبی رہنماؤں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس پر تو کسی کا اتلاف نہیں ہے نام اسے رسالت سب نام اسوں سے پڑھ کر ہے کائنات میں سب سے بڑی جو چیز ہے ہمارے لئے وہ نام اسے رسالت ہے جس کے نام پہ خدارہ یہ مذہبی جماعتیں ایک ہو جائیں اور جب ہم ایک ہو جائیں گے تو کسی کی جرت نہیں ہو سکتے کہ ہمارے شاعر الہی کا ہمارے مذہبی شخصیات کا اور ہمارے مذہبی مخامات کا مذہب پڑھائیں اس طرح سے لہذا ہماری توفیر یہ کہ کسی بھی طرح سے تمام یہ مسلمان علماء مذہبی جماعتیں کم سے کم اس طرح پہ سے ایک پوائنٹ پہ سے ایک ایجنڈے پہ اکھٹا ہو جائیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ کام ہو رہا اور ایسا ہو جائے گا بہشوری علامہ صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے علامہ حسن زفر نقفی میٹرون سے گفتگو کر رہے تھے ان کا شدید احتجاج شدید رد عمل دیکھنے میں آیا ہے بے شک نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کے لیے کسی بھی مسلمان کے لیے خاص و عام کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور مختلف شہروں میں اسی لیے ملک بھر کے مختلف شہروں میں بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں احتجاج کیے جا رہے ہیں مظاہرے کیے جا رہے ہیں لیکن پاکستان میں کراچی میں خصوصاً جو احتجاج جاری تھا وہ جیسے ہی پہنچا ہے امریکی کانسلیٹ کے سامنے تو حکومت کی طرف سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیس نے ان پر لاتی چارج کیا ہے رینجرز نے لاتی چارج کیا ہوائی فائرنگ بھی کی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے جبکہ متعدد مظاہرین جو ہیں وہ ازخمی بھی ہوئے ہیں